مارے ملک نے کیسا نمونہ چن لیا یارو وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے کہ محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پہ نام اللہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پہ نام اللہ لے کے چلتا ہے اور محج اس بات پہ قربان تجھ پر اے ابو آسن محج اس بات پہ قربان تجھ پر اے ابو آسن تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلہ لے کے چلتا ہے تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پہ نام اللہ لے کے چلتا ہے بڑا ہی مجھے دار ویڈیو ہے میرے پیارے دوستو بنے رہنا اس ویڈیو میں شروع سے آخری تک دو چار منٹ کا ٹائم نکال کر میرے دوستو اس ویڈیو کو چرور دیکھنا آؤ دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو کہ محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے میں جانتا ہوں آپ ان سے محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں لیکن مجھے دیکھنا بھی ہے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں پڑھتا ہوں سنے گا محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے محض اس بات پر قربان تجھ پر اے ابو آسیم اگلا مسئلہ سچاؤ تو پیچھے تک ہے کہ خان کو قسم دکھائیے گا کہ کتنی محبت کرتے ہیں محض اس بات پر قربان تجھ پر اے ابو آسیم تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسئلہ لے کے چلتا ہے تو اپنے ساتھ گاڑی میں عمران صاحب بلکل ایک سچی اور بلکل پاکیزہ ترجمانی کی ہے اللہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے بے شک لفظ لفظ سچ کہا ہے اپنے واہ بہت شکریہ بہت محبتیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ جن چیزوں کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس تک آپ کو پہنچاؤں بہت اچھا سن رہے ہیں لہو کی بات کرتا ہے قفن کی بات کرتا ہے بہت جو لوگ ہیں بھائی جان بہت تیارا ویڈیو لہو کی بات کرتا ہے قفن کی بات کرتا ہے بیچ میں ماشاءاللہ چائے بیچنے والے بھی آگئے ہیں چائے بیچنے والوں سے آج کار بھلا ڈر لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ بولا جائے کب کون چائے بیچنے والا پردان منتری بن جائے کوئی بھروسہ نہیں صاحب بیچ میں چائے آئی ہے تو چار مسرے مجھے یاد آگے وہ پڑھ دوں اس کے بعد وہ شروع کرتا ہے چائے آئی آسیم بھائی تو چار مسرے مجھے یاد آگے جی 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 کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا پورے اتر بھارتیوں کو پورے اتر پردیش کے لوگوں کو بیہار جیتنے کی مبارک بات دیتے ہوئے چار مسرے پڑھ رہا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ بیہار جیت گئے اچھے لوگ ورنہ جو دیوالی تھی وہ پٹاکھوں سے نہیں ہمارے آپ کے جلتے ہوئے گھروں سے منتی یہ بہت بڑا سچ ہے میں پڑھتا ہوں کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ بہار نے ثابت لالو جی اور میرا شیر کر دیا یہ بہار نے ثابت بھینسنے گائے کو ہرا ڈالا بھینسنے گائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ بہار نے ثابت بھینسنے گائے کو ہرا ڈالا بہت اچھا لیکن میرا مشور ہے کہ اتر بھارتی لوگ جو ہیں یوپی والے آپ سب بھینس پانلے شروع کر دیں نہیں نہیں اسی میں بھلائی بھی ہے گائے کی طرف تو بھول کر مت دیکھیں صاحب اس سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ابو عاصم بھائی بیٹھیں آج اس منچ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں مہن چھ سات مہینے کے لیے گائے کی طرف دیکھنا گائے پالنا گائے خریدنا گائے بیچنا بند کر دو آپ یقین کرو چلا چلا کہ آپ سے کہیں گے کہ صاحب خریدی ہے ورنہ ہمارے پاس جگہ نہیں رہے گے انہیں باندھنے کے لیے یہ کام آپ شروع کر دی جیسا ہو جائے گا کیونکہ گائے کے نام پر بیف کے نام پر ہمیں ڈرانے والے لوگ ہمارا قتل کرنے والے لوگ آپ ٹاپ ٹین کمپنیوں کی لسٹ نکال کر کے دیکھو گے تو اس میں چار جو سب سے بڑی کمپنیاں بیف ایک سپورٹ کی وہ کی مسلمانوں کی نہیں ہیں وہ انہی صاحب لوگوں کی ہیں بس یہ ہے کہ سیاست چل رہی ہے میں سنے گائے کو ہرا ڈالا اور دائرے میں سمٹ کے آیا ہے دائرے میں سمٹ کے آیا ہے بہت دن بعد ان علاقوں میں آیا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا جن چیزوں کے لئے بدنا ہوں یا مشہور ہوں وہ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے نظر بھئی حکومت بدلی نظام بدلا تم اس سے کہا گیا کہ عمران صاحب تیور نرم کر لیجے نظام بدل چکا ہے حکومت بدل چکی ہے لہجہ نرم کر لیجے تب میں نے آپ کی دعاوں کے بھروسے کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا جو اس بات پر خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا ان سے کہو ہم تنفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا قاتل کو مردے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا کہ لہو کی بات کرتا ہے قفم کی بات کرتا ہے وہ کارو باریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے وہ کارو باریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے آسین بھائی ریڈیو پر بول رہے ہیں آج کل وہ میں نے ایک بزرگ سے کہا کہ ہمارے پھدان منتری جی ریڈیو پر آج کل من کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے صحیح وقت میں بیوی سے من کی بات نہیں کی ہوتی انہیں ایسے ہی ریڈیو پر بولنا پڑتا ہے من کی بات کرنا پڑتا ہے پڑتا ہوں سنیے گا وہ کارو باریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے ہمارے ملک نے کیسا نمونہ چن لیا یارو اب میرا ساتھ دیجئے گا پیچھے تک ہمارے ملک نے کیسا نمونہ چن لیا یارو وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے محبت کے سب ہی منظر بڑے خالی سے لگتے ہیں اتنا جھوٹ بولا گیا پچھلے پندرہ سال میں اتنا جھوٹ بولا گیا ہماری ٹوپی پہننے تک سے انکار کیا گیا ہندوستان میں لیکن جب ہاں 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 بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کہ دی سایر نے اس ویڈیو میں کسی کی جندگی کے بارے میں سایری میں بتا دی کسی کی جندگی کو دو لائن کی سایری میں بیان کر دی اس ویڈیو میں سایر نے کہ تُو اپنی گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے کیا پیاری بات بھئی پاہ پاہ بڑی ہی پیاری بات کہ یہ پاگل اپنے نام پہ نام اللہ لے کے چلتا ہے سبحان اللہ میرے دوستو ویڈیو یا دی آپ لوگوں نے سورو سے آخری تک گل لگا کر دیکھا ہوگا تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھے ہوں گے اس ویڈیو میں اور ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سسکرائب کر دینا ہندوستان کے بڑے ہی مسور سایر عمران پرتاب بڑے نے اس ویڈیو کو پڑا اور آپ کے بھائی نے اس پر رییکشن دیا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو کومنٹس کر کے جرور بتانا میرے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اسے یہیں پر روک دیتا ہوں پھر ملاقات کروں گا کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اپنے اس بھائی کو باقی میں دیکھ لوں گا